شری کرشن کے جیون میں ایسا کونسا دکھ کا نمت ہے جو نہ آیا ہو جیل کھانے میں پیدا ہونا یہ کوئی سکھی بات ہے کراگار میں تو جن ہوا اور باپ جو ہے وہ ہتھکڑی بیڑی سے آبد تھا یہ ایسا تو باپ ملا اور جنمتے ہی کرائے گھر میں جانا پہا یہ سب دکھ کی بات ہے وہ جہر پینا پڑا پیتنا کہ اس سن میں لگا ہوا مہاراج کبھی بیل گاڑی گر پڑتی ہے اوپر تو کبھی آدھی اڑا کر کے لے جاتی ہے کبھی پیڑ گر پڑتا ہے کبھی بھگنے کا آکرمن ہوتا ہے کبھی پچھڑے کا آکرمن ہوتا ہے نارائن سب میں سری کرشن کی مستحان مستحان میں کہیں پھرک نہیں پڑتا ہے وہ نے تو آگھ کو ہی بار دیا سیدات مہی سربات مدرشتی جہاں آگھ کی بھی مکتی ہوتی ہے آگھ کو بھی مکت کرنے والے بھگوان سری کرشن اپنے ہاتھ سے ماما کو شہر بھیجنا پڑا اپنے دھام میں بھیجنا پڑا نارائن اپنا دھر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا اپنا ندر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا ایک دھوکی پہنے ہوئے اور پاؤں میں جوکا نہیں صرف کر توپی نہیں پگری نہیں مکت نہیں بنا اور بھاگ کے انہیں پرج سے دوارکہ تک کی یاترہ کرنے پڑی سادھون کے آشرم میں جا کر پرسات پاتے تھے سرسنگ کرتے تھے ایسا ایسا جیون بیتی کرنا پڑا نارائن وہ اپہاڑ میں بھی آگ لگا دے گئی ان کے لڑکے کا بھی اپہرن ہوا ان کے پہتھر کو ایک لڑکی اڑا لے گئی کیا نہیں آیا شری کرشن کے جیون میں اور اسی کے لیے شری کرشن اپنے انبھاو کو گیتا کی پوٹھی میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بپتی آگئے کوئی بھی سمتتی آگئے کوئی بھی کشت آگئے دنیا میں نارائن بلرام جی سے بلرام جی نے ایسی ایسی بات کہی ہے سری کرشن کو کہ ہم تو پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں مشتو قرآن میں جہاں سمن تک مڑکا ہوتا ہے ایسی رسٹ بہائی رسٹ نارائن دوارکہ میں اتنا مت دے کہ دو دن ہو گیا تھا اور اس میں ادھا اور بہجوام اور کرت برما اور بھوری شرگا اور اکرور ان میں اتینت دل بندی ہو گئی تھی ہم لوگوں کے جیون میں بھی آتا ہے آج کل کی راجنیتی میں بھی آتا ہے شری کرشن نے وہاں کیسا برکاو کیا کتنا سمتو ہے ان کے جیون میں اور کیسی مسکان ہے ان کے چہرے پر اور کتنی پریم بھری چتمن ہے ان کے جیون میں یہاں تک کی انت میں بیادنے جرہ بیادنے ان کے پاؤں میں گاڑ مارا ہے اور وہاں بھی ان کی چت میں انہ کوئی دوش ہے انہ کوئی بشاد ہے اور انہ کوئی دکھ ہے اس کو بھی بلا کے کہتے ہیں بھائی جہاں ہم چل رہے ہیں وہاں تم بھی چل رہے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تو شری کرشن کا جیون باسوری بجانے والا ہی رہا ہو سو نہیں ہے راس میں ناچنے والا رہا ہو سوی بات نہیں ہے چھوڑا چھوڑا کے ماتھن کھایا ہے سوی بات نہیں ہے جیون میں جتنے سنکٹ آ سکتے ہیں سب سنکٹھ سری کرشن کے بھی آئے اور گیتہ ان کی دائنندینی دائری اس لیے ہے کہ ان دکھوں سے کیسے بچے ہیں وہی اپنے انہوں کو اردن کو سنایا ہے اس لیے گیتہ کو ہم سری کرشن کی دائری بول دیں دائنندینی بول دیں اس میں کوئی آشچنج کی بات نہیں ہے اور کوئی اسنگت بات نہیں ہے منوشے کے جیون میں دکھ کے پرسنگ آتے ہیں اس کو کیسے پار کرنا چاہیے بھائی بندوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آستر سستروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی گڑے بھوہوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم بھی سم محمسنگ کی گروڑنچا مدوسودھنا ناراہیڈ ایسا پرسنگ آتا ہے کہ اپنے گروڑوڑا چارج سے اپنے پرپیتامہ ناراہیڈ بھی سم سے آنہیں ید کرنا پڑا اور ایسے ایسے پرسنگ میں شریف کرسنگ بلکل اسنگ ان کی چت کی سمتہ میں کوئی انتر نہیں آیا ان کی اسنگتہ میں کوئی انتر نہیں آیا ناراہیڈ ان کا جیون ہیت پردھان تھا جس میں سب کی ہیت کے لیے نارگ کھل جائے اس کے لیے انجن کو بچھرا بنا کر کے انمت مپی نمتن کرتوا نمتی کرتے شنکر بلوام نے لکھا کہ ارجن پہ تو تیوال نمت بنایا اصل میں تو سمپورن بشو تو سمپورن مانا ہوتا تو وہ اپنا سنگیت دے گئے گاہتے رہو بھاگا ید بھونی میں بھی گاہتے چلو اور لڑتے چلو اور ناراہیں سارت کرتے چلو پرانتو جیون کا سنگیت کبھی بند نہیں ہونا چاہیے وہ بنا رہنا چاہیے خوش 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 دیکھو جیوال نمت برای شخص موسیقی